اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ویڈیوز قسط وار چل رہی ہیں اس میں اب تک ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں امیہ بن خلف جہمی کی موت کے بارے میں کیونکہ یہ جو چپٹر ہے اس چپٹر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے دشمنوں کے تعلق سے چند باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ بڑے دشمنوں میں ان کا نام آتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن ہیں جن میں سے ایک بدبخت صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی تھا تو یہاں تک آپ کے سامنے بات ہو چکی ہے آج ہم بات کریں گے اور چند دن دشمنوں کے بارے میں جو خاص خاص دشمن تھے باقی دشمن تو بہت تھے پورا مشرقین مکہ جو ہے سارے دشمن ہی تھے البتہ یہاں بات ہو رہی ہے اس وقت ان دشمنوں کی جو ان کے یوں کہہ لیں آپ دشمنوں کے لیڈر تھے ان کو لیڈ کرتے تھے اور خود بھی جو ہے نفرت کو جو ہے خود ظاہر کرتے تھے تو آج انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ یہ دشمنوں والا جو چپٹر ہے یہ کلیر ہو جائے ہم کمپلیٹ ہو جائے تو اس میں ایک اور نام ہے جو ہے نام ہے امیہ بن خلف کے بھائی عبی بن خلف کا یہ بھی اپنے بھائی امیہ بن خلف کی طرح قدم با قدم اس کے ساتھ تھا ایک روز بوسیدہ ہڈیاں یعنی پی سی وی ہڈیاں سوکھی وی ہڈیاں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کو ہاتھ میں مل کر ہڈیاں ایسی تھیں کہ وہ بالکل کمزور ہو چکی تھی راخ سی بن چکی تھی اس نے اس کو یوں دبایا اور یوں ملا ملنے کے بعد اس کو یوں گرانے لگا اور اس کی خاک کو ہوا میں اڑا دیا ہوا میں اڑانے لگا اور اڑا کر کہنے لگا کہ کیا خدا اس کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا یعنی اس کا اعتراض یہ تھا کہ انسان مر گیا مٹی اس کی اسکن گل گئی باڈی گل گئی سب ختم ہو گیا ہڈیاں گل گئی اس کا سٹرکشر بھی ختم ہو گیا اب کچھ بھی نہیں بچا ہے تو یہ جو ہڈیاں ہوا میں اڑا چکی ہیں کیا یہ بھی انسان بنے گا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ انسان مر کر دوبارہ زندہ ہوگا پھر حساب و کتاب دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کو اور تیری ہڈیوں کو ایسا ہی ہو جانے کے بعد خدا پھر زندہ کرے گا اور تجھ کو آگ مڑا لے گا یعنی اللہ تعالیٰ اس کو تو زندہ کرے گا یہ جب تو بھی ایسا ہو جائے گا تجھے بھی اس کے بعد زندہ کیا جائے گا اس کے بعد اس واقعے پر یہ آیت نادلہی پرانی کریم کی سورہ آشرین کی وَوَرَبَلْهَنَا مَسْتَالَهُمْ وَنَاسِيَ خَلْقَ اور ہمارے لئے ایک مثال پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں تو مثال دیتا ہے کہ اس ہڈی کو جو بوسیدہ ہو چکے کون زندہ کرے گا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا تھا وہ تو تھائی نہیں یہ بوسیدہ ہڈیاں تو ہیں تو تھائی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ عَبَيْنِ يُحْيَ الْعَظَامَ وَحِيَ الرَّمِينَ اور کہنے لگا کہ ان پرانی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا قُلْ يُحْيِهَ الَّذِي أَوْلَ مَرَّة آپ اس سے کہہ دیجئے کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی بار زندہ کیا تھا جب وہ بوسیدہ ہڈیاں بھی نہیں تھی کوئی میٹریل ہی نہیں تھا بدعود میٹریل جب کسی نے زندہ کیا ہے تو بد میٹریل جو تھوڑا سائی کیوں نہ کیوں زندہ نہیں کر سکتا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمِ اور بہر مخلوق کو جاننے والا ہے الَّذِي جَعَنَ لَكُم مِنَ الشَّجَعِ الْأَخْضَرِ نَارَ جس خدا نے سبز درخت سے آگ پیدا کی فَإِذَا آَنُتُم مِّنْهُ تُوْقِدُونَ پھر تم اس درخت سے آگ سلگاتے ہو اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّنَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اِنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ کیا جس خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کر سکے بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ کیوں نہیں کیوں اس بات پر وہ قادر نہیں ہے بلکہ وہ تو بڑا خلاق اور علیم ہے اب آگے فرمایا اِنَّمَا أَمُرْهُ اِذَا آرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُن اس کی تو شان یہ ہے کہ جس چیز کے پیدا کرنے کا وہ ارادہ کرتا ہے اس کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا فَيَقُون تو وہ ہو جاتی ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَقُتُ كُلِّ شَيْئٍ وَإِلَيْهِ تُعْجَعُون پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے عبیہ بن خلف جنگِ عہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مارا گیا اس کے بعد ایک اور نام ہے عقبہ بن عبی موعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دشمن تھا اس نے وہ کام کیا کچھ جو دوسرا نہ کر سکا عقبہ عبی بن خلف کا گہرا دوست تھا ایک روز عقبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ دیر بیٹھا اور آپ کا کلام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس نے سنا عبی کو جب خبر ہوئی تو وہ فوراں عقبہ کے پاس آیا اور کہا کہ مجھ کو یہ خبر ملی ہے کہ تُو محمد کے پاس جا کر بیٹھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا کلام سنا ہے خدا کی قسم جب تک تُو محمد کے موہ پر جا کر تھوک نہ آئے اس وقت تک میں جو اس سے بات نہیں کروں گا اور تیری صورت دیکھنا مجھ پر حرام ہے شرانچہ بدنصیب عقبہ اپنی دوست کی جو کہہ لیجئے جذباتی بیان کو سن کر اس کی بھاونا میں بہ گیا اور اٹھا اور چہرے انور پر جا کر تھوک آیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَعَلِي تَنِ تَخَذْتُمَا الرَّسُولِ سَبِيلَا اور اس دن کو یاد کرو کہ جز دن حسرت اور ندامت سے اپنے ہاتھ موہ میں کاتے گا اور یہ کہے گا اپنے ہاتھ موہ میں کاتے گا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کیا نہیں اس طرح مولی کرتا ہے اس طرح کرتا افسوس کے مارے تو ہاتھ موہ میں کاتے گا اور کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ اپنی راہ بناتا یعنی میں رسول کو اپنا دوست بناتا یا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمَتْتَخِذْ فُلَانًا قَلِيلًا کاش فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا یعنی یہ کہ عبی کو دوست نہ بناتا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست بنا لیتا کیوں جب اس کو عذاب کا اندازہ ہوگا تو اسے بڑا ہی دکھ ہوگا اور یوں کہے گا کہ اس کا مبخت نے مجھ کو اللہ کی نسیحہ سے گمراہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا اے ہمارے نبی آپ رنجیدہ نہ ہو اور نبی کے لیے اسی طرح مجرمین میں سے دشمن پیدا کیے ہیں اور تیرا رب ہدایت اور نصرت کے لیے کافی ہے اقبا جنگ بدر میں اسیر ہوا یعنی قیدی ہوا اور مقام سفرہ میں پہنچ کر اس کی گردن مار دی گئی ولید بن مغیرہ ولید بن مغیرہ یہ کہا کرتا تھا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ محمد پر تو وہی نازل ہو اور میں اور ابو مسعود ابو مسعود ثقفی چھوڑ دیا جائے حالانکہ ہم دونوں اپنے اپنے شہر کے بڑے معزز لوگ ہیں میں ایک اس لفظ کا خلاصہ کروں اردو میں لوگ معزز بولتے ہیں معزز وہ ہے جو عزت دے معزز وہ ہے جو عزت دار ہو بہرحال اس میں فرق سمجھ لیا وہ کہتا ہے کہ میں قریش کا سردار ہوں اور ابو مسعود قبیلہ ثقیف کا سردار ہے یعنی ہمیں نبی بنایا جانا چاہیے تھا اس کو نبی کو بنایا معزز اللہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا کیا یہ لوگ اللہ کی خاص رحمت نبوت کو اپنی منشاہ کے مطابق تقسیم کرنا چاہتے ہیں ہم نے تو ان کی دنیوی معیشت یعنی اکانومی ان کے پیسے کو بھی اپنی منشاہ ہی کے مطابق تقسیم کیا ہے اور اپنی ہی منشاہ سے ایک کو دوسرے پر رفعات دی ہے پلندی دی ہے کوئی غریب ہے کوئی مالدار ہے کوئی زیادہ مالدار ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو ہم نے اپنی مرضی سے رکھے ہیں جو اکانومی ہم نے اپنی مرضی سے تقسیم کی ہے کسی کے پاس جو پیسہ کچھ ہے کسی کے پاس کچھ ہے کوئی ملکی اعتبار سے مالدار اور غریب ہیں پھر ملک کے اندر اسٹیٹ کے اعتبار سے مالدار غریب ہے پورا اسٹیٹ کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے پھر اس میں آگے نوبت یہاں تک آتی ہے کہ گھر کے اعتبار سے پھر یہ آتی کہ فرد ایک اعتبار سے یوں کہلیں کہ میں کسی پڑوسی کے مقابل میں مالدار ہوں کوئی پڑوسی میرے مقابل میں مالدار ہے پھر اپنے گھر کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میں کسی بھائی کی مقابل میں مالدار ہوں تو کوئی بھائی میرے مقابل میں مالدار ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت بھی ہوئی ہے اس کی وجہ کے حالت اللہ خود بیان فرماتے ہیں لیت تقید اوہم بعضا سخریم ورحمت رب کا خیر مما اجمعون تاکہ یہ ایک دوسرے کو اپنا مسخر اور تابع بنائے اور اخروی نعمت تو دنیاوی نعمت سے اور جہاں بہتر ہے پس جب دنیاوی معیشت کے تقسیم ان کی رائے پر نہیں ہوئی تو اخروی نعمت کی تقسیم ان کی رائے پر کیسے ہو سکتی یعنی جو معیشت ہے یہ دنیاوی چیز ہے اور نبوبت ہے یہ دنیاوی اور اخری چیز ہے معیشت کا درجہ بالکل ازنا ہے نبوبت کے مقابلے میں تو نبوبت بہت آلہ چیز ہے اس کو ہم اپنی مرضی سے کیسے تقسیم نہ کریں تبکہ ہم نے اس کو اپنی مرضی سے تقسیم کیا اور ان کا یہ کہنا کہ یہ نبوت اپنی مردی سے چاہتے ہیں تو ایکانوی جب ان کے مردی سے تقسیم نہیں ہوئی تو نبوت ان کے مردی سے کیسے تقسیم ہو سکتی ہے یعنی نبوت کا اور رسالت کا مداد مال و دولت اور دنیاوی عزت و جہاد پر نہیں ہے کہ جو دنیا میں مالدار ہوگا وہ نبی ہوگا چنانچہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ ولید بن مغیرہ اور عمیہ بن خلف اور ابو جہل اقبا عطبہ اور شہبہ ربیعان کے دونوں بیٹے اور دوسرے سرداران قریش اسلام کے متعلق کچھ دریافت کرنے کے لئے کچھ سوال کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھانے میں مشغول تھے اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے نابی نماز دن کچھ دریافت کرنے کے لئے آ پہنچے آپ نے سمجھ کر کہ ابن ام مکتوم تو مسلمان ہیں پھر کسی وقت پوچھ لیں گے لیکن یہ لوگ ذی اثر یعنی اپنے لوگوں میں بڑے لوگ ہیں رعا و دب دبا ہے ان کا اگر یہ اسلام لے آئیں تو ان کی وجہ سے ہزاروں آدمی مسلمان ہو جائیں گے یہ مطلب ہے کہ ان کی وجہ سے جو ہزاروں رکے ہوئے ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے اس لئے آپ نے ابن ام مکتوم کی طرف التفات یعنی توجہ نہ فرمایا اور اس کے اس بے محل سوال سے چہرے انور پر کچھ انقباز کے آسات نمودار ہوئے یعنی یہ خیال ہوا کہ بھئی میں ان سے ضروری بات کرنا ہوں اور یہ کس اس میں بات ہو رہی ہے اور آپ آگئے ہیں سوال لے کر تو کچھ مطلب چہرے کا حالت تھوڑی سی تبدیل ہو گئی اور یہ کیوں ہوا اس لئے کہ ان کو چاہیے یہ تھا کہ سابق گفتگو یعنی پرانی بات کے جو ہو رہی تھی ختم ہونے کا انتظار کرتے اور بعد میں اپنا سوال لگتے مگر خداوندد الجلال کی رحمت چوش میں آئی اور یہ آیتیں نازل فرمائیں آپ ایک نابینہ کے آنے سے چین بجبی ہوئے اور بےالتفاتی بڑھتی آپ نے توجہ نہ کی اس کی طرف اس کو اگنور کر دیا آپ کو کیا معلوم شاہد یہی نابینہ آپ کی تعلیم سے پاک و صاف ہو جائے یا آپ کی نصیت اس کو کچھ نفع پہنچائے اور جس شخص نے بے پروائی کی اس کی طرف متوجہ ہوئے یعنی جو لوگ اسلام کی طرف توجہ نہیں کرتے آپ ان کی طرف توجہ کر رہے ہیں حالانکہ وہ اگر پاک صاف نہ ہو تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہے یعنی اگر وہ مسلمان نابی ہو تو آپ پر کوئی سوال نہیں ہے لیکن جو مسلمان ہیں آپ کو ان کے مسئلے کا حل ضرور کرنا ہے اور جو شخص دین کے شوق میں آپ کے پاس دورتا ہوا آیا اور خدا سے ڈرتا ہوا آیا اس سے آپ بے اعتنائی کرتے ہیں یعنی اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جب کبھی عبداللہ ابن امہ مکتوم حاضر ہوتے تو آپ ان کے لئے اپنی چادر بشا دیتے اور یہ فرماتے ہیں مرحبا بمن فیہ آتوانی ربی مرحبا ہو اس شخص کو یعنی خوش آمدید ویلکم استقبال اس شخص کو جس کے بارے میں میرے پروردگار نے مجھ کو عطاب فرمایا اس کے بعد نام ہے ابو قیس کا یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف پہنچاتا تھا ابو جہل کا خاص معین و مددگار تھا ابو قیس جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا اس کے بعد نام ہے نظر بن حارث کا یہ قریش کے سرداروں میں سے تھا تجارت کے لیے فارس جاتا اور وہاں عجم کے بادشاہوں کے قصے اور تاریخ کے جو بکس ہیں وہ خرید کر لاتا اور قریش کو سناتا اور یہ کہتا کہ محمد تو تم کو آد و ثمود کے قصے سناتے ہیں اور میں تم کو رستم اور سفندریار اور شاہان فارس کے قصے سناتا ہوں لوگوں کو یہ افثانیں دلچسپ معلوم ہوتے تھے جیسے آج کل کے ناولز اور اب تو جو ہے ڈیجیٹل ناولز یعنی آپ کے سیریل اور جو ہے ٹی وی فلم پر یہ شو جو دکھائی جا رہے ہیں ٹی وی پر فلم شو یا سیریل تو یہ بڑے دلچسپ لگتے ہیں دیکھنے والوں کو اس میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اس سے پہلے ٹی وی کی جگہ ناول تھی ناول کی جگہ ٹی وی نے لے لی تو ویسے ہی وہ باقیات تھے لوگ ان قصوں کو سنتے اور قرآن کو نہ سنتے ابھی لوگوں کو قرآن کے سننے سے بزی رکھتا اور ایک گانے والی لونڈی بھی خرید کر رکھی تھی اس نے ایک لڑکی خرید کر رکھی ہوئی تھی جو گانے گاتی تھی لوگوں کو اس کے گانے سنوا تھا جس کسی کے متعلق کی معلوم ہوتا کہ اسلام کی طرف راغب ہے یعنی جو پتا چلتا کہ یہ بندہ اسلام میں انٹرشٹ لینے لگا ہے اسلام کی طرف مائل ہونے لگا ہے اس کے پاس اس لونڈی کو لے جاتا اور لونڈی سے یہ کہتا کہ اس کو کہلا اور پلا یعنی خوب اس سے گپشب لگا شراب پلا اور گانے سنا پھر اس سے کہتا کہ بتا یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جس کی طرف محمد بلاتے ہیں کہ نماز پڑھو روزہ رکھو اور خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهَا وَالْحَدِيثِ لِيُظِلَّ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمَ وَاَتْتَخِذَهَا حُزُوَا بازہ آدمی خدا سے غافل کرنے والی باتوں کو خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو خدا کی راہ سے گمراہ کرے اور خدا کی آیتوں کی حسی اڑائے ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے یہ اگرچہ اس خاص موقع پر یہ آیت نازل ہوئی لیکن علماء فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو ناش رنگ کو عام کرتا ہے اور لوگوں کو اس میں لگاتا ہے اور خود اس میں لگ جاتا ہے اس کے لیے یہ آیت سخت وعید ہے اس کو اس نسیت دینا چاہیے یہ والتو کی جو چیزیں ہیں ناش رنگ گانے اور ان سب چیزوں میں لگ کر دین سے خود بھی دور ہو رہا ہے اور دوسروں کو بھی دور کرتا ہے پہلے تو سیڈیز وغیرہ چلتی تب تو سیڈی نہیں چلتی ہیں آپ مالک نے اپنے گھر پر دوستوں کو بلا کر لائے یا آپ کسی کو لے کر ٹوگیز میں گئے ہیں وہاں خود بھی آپ مووی دیکھ رہے ہیں یا دوستوں کو بھی دکھا رہے ہیں تو جتنی دیر آپ مووی دیکھ رہے ہیں اس میں ایک آدھ نماز بھی آپ کیمس ہوگی دین سے آپ ویسے بھی آپ اپنا وقت برباد کر کے دور ہو رہے ہیں اس سے اچھا ہوتا کہ آپ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتے ہیں کسی استاذ کے ذریعے سے کچھ احادیث پڑھ لیتے ہیں تو آپ نے دین سے دور رکھا ان فہشات چیزوں کے ذریعے سے اس پر بڑا سخت عذاب ہے وَإِذَا تُتْلَعَا عَلَهِمْ آَيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَقْبِرُنْ اور اس کے سامنے جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو عذاب تکبر ان سے مو موڑ لیتا ہے کھلانا پلانا اور لڑکیوں کا گانے سنمانا لڑکیوں کو ان مردوں کے پاس پیجنا اور اس طرح سے اپنے وذہب کی طرف لوگوں کو مائل کرنا اور ان کو ان کے وذہب سے دور کرنا یہ اہد باطل کا قدیم یعنی پرانا طریقہ رہا ہے جس پر نصارہ اور خاص طور پر کاربند ہیں یعنی اس پر عمل کر رہے ہیں لیکن جس کو خدا تعالی نے تھوڑی سی بھی عقل دی ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ طریقہ خدا کے پرستاروں کا نہیں ہے بلکہ شہوت کے پرستاروں کا ہے نظر بن حارث جنگ بدر میں گرفتار ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت علیہ رضی اللہ عنہ نے اس کی کردن مار دی ارادہ تو یہ تھا کہ یہ چپٹر کلوز کر دیا جائے کمپلیٹ کر دیا جائے لیکن کافی فرق تو ہو چکا ہے اور اس میں بہت سارے نام تو ہو گئے ہیں چند نام ابھی باقی ہیں کوئی انشاءاللہ نیشٹ کلپ میں لے لیے جائیں گے پھر اس کے بعد بہن کی جائے گا کچھ یہ کہ مسلمانوں کو کس طرح ستایا گیا حضرت بلہر لذی اللہ عنہ پر کیا ظلم اٹھائی گئے انہوں نے کیسے جمعان قبول کیا تو ان مسلمانوں کے واقعات انشاءاللہ سے اس لئے بار آپ کے سامنے بہن کی جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ